بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ ایچ پی ٹی وی اور میں ہوں زبیر الحسن زیڈ ایچ پی ٹی وی کے معزز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آٹھ ہزار صحبہ کی تاریخ اور اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل اور قبر میں اتارنے والا صحبی میرے محترم دوستو اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کس صحبی نے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں کس صحبی نے اتارا تو میرے محترم دوستو انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب اسی ویڈیو میں ملنے والے ہیں ایک صحبی ہیں حضرت عوث بن خولی رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ صحبی انصار مدینہ میں سے ہیں کنیت ان کی ابو لیلہ ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک تھے بدر میں عہد میں یعنی ہر غزوات میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک صحبی بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے لگے ان میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کے دروازے پر جتنے بھی انصاری صحابی تھے انصار مدینہ تھے وہ تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جمع ہو گئے اور کہنے لگے خدا کے لیے ہمیں حضرت کے پاس آنے دو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مامو ہیں تو کہا گیا کہ تم اپنے کسی شخص پر اتفاق کر لو اور اس شخص کو اندر بھیج دو چنانچہ ان لوگوں نے حضرت عوث بن خولی رضی اللہ تعالی عنہ پر اتفاق کر لیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں اور دفن میں شریک ہوئے حضرت ابن ابباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں جو لوگ اترے تھے وہ یہ ہیں فضل بن ابباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی قسم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شکران اور حضرت عوث بن خولی رضی اللہ تعالی عنہ میرے محترم دوستو حضرت عوث بن خولی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ہوئی تو میرے محترم دوستو یہ تھی ویڈیو حضرت عوث بن خولی رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ کے بارے میں اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارا بھی اللہ حافظ